اب ایک مسئلہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دفنانے کی باری آئے تو دفنانے کی باری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی کی وفاد ہوگی وہیں دفنان جائے گا جہاں اب یہاں بھی ایک مسئلہ آیا کسی نے کہا کہ بقی میں دفنان ہے کسی میں کہا کہ مکہ میں دفنان ہے کسی نے کہا لہاں کا اب حضرت عبو مدر شدی کے رضی اللہ عنہ موجود تھے اور نے کہا کہ میں نے وہ بات سنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں کبھی بلائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو بات ارشاد فرمائی میں بھولا نہیں اس بات کو مجھے یاد ہے حضور نے فرمایا کہ جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہی اس کی تفیر ہوتی ہے سب متفق ہو گئے اب دخنانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر کبر میں کون اترے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا تھا صحابہ کو بتا دیا تھا کہ میرے جو قریب سے قریب تر جو لوگ ہوں گے میرے اہلِ بیعت کے جو لوگ ہوں گے مردوں میں سے ان کو قبر میں اتار دے رہا ہے تو کون اترہ تھا جی کسی کو یاد ہے حضرت علی کررم اللہ و حضور اور حضرت عباس اور ان کے دو ساتھ جائے اب جنازے کا مسئلہ آیا اب یہ جنازے کا مسئلہ تو بہت اہم ہے آپ لوگوں کو شک میں مقتلع کیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا سنا ہی ہے بھائی کہ صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا نبی کے غصطاق تھے ابو بکر نے جنازہ نہیں پڑھا عمر نے جنازہ نہیں پڑھا عثمان نے جنازہ نہیں پڑھا فلانا نے جنازہ جنازہ نہیں پڑھا جنازہ نہیں پڑھا جب تم غصول دےڑو چرپائی پہ رکھ دو اور تھوڑی در کیلئے باہر چلے جانا کیا کہا صحابہ کو بھائی سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں بات کو سمجھ رہے ہیں کیا آپ ایسے سننے ہاں کر رہے ہیں میں سمجھ آری سمجھ آری ہے تھوڑی در کیلئے کہاں چلے جانا باہر چلے جانا بہا یہ جنازہ کا مرسلہ بڑا اہم ہے لوگوں کو علمی ہے آپ انسانوں کی طرح جنازہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ پہلے جبرائیل آئیں گے پہلے کون آئے گا پھر کون آئے گا پھر کون آئیں گے پھر کون آئیں گے اس کے مصرافی لائیں گے پھر ملک الموت آئیں گے پھر اس کے بعد فلشتوں کی بہت بڑی جماعت آئیں گی جو میرا جنازہ پڑے گی تو اسی طرح ہی ہوا اور پھر روایتوں میں آتا ہے یہ چونکہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے تفسیر میں نہیں جاتا پھر اس کے بعد حضرت عبو بکر سجدی حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غری حضرت عمر اللہ علیہ وسلم پھر باقی صحاب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی کمرے میں اسی حجرے میں کام جہاں ہم سلام سلام و سلام پڑھتے ہیں مواجہ چلیئے اس میں داخل ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ادا کیا اور اس کے بعد پھر اہرِ بیت پھر خواتین پھر بچوں نے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ادا کیا تو جنازہ ہوا کے لئے حضور نے فرما دیا کہ جنازہ اس طرح ہوگا اب جنازہ کس طرح پڑھا گیا عام انسانوں کی طرح پڑھا جائے گا بتاؤ کس طرح پڑھا جائے گا یہ بھی ایک گوھتے ہیں اچھا جنازہ کس طرح ہوا جب جنازہ تم کے عدل پڑھا گیا جنازہ کس طرح ہوا بتاؤ اعتراض پہ اعتراض کرنا ہے لوگوں کو کنفیز کرنا ہے لوگوں کو غمرا کرنا ہے تو بھئی حضور کا جنازہ سابر ہی نہیں پڑھا بتاؤ کیسے پڑھا گیا یہ بات یاد رکھیے گا کہ جنازہ حضور صاحب کا ہوا اس ترقیب سے ہوا پہلے پر جبرائیل پھر اس کے بعد وہ ترقیب بار کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا پر یہ سب حضور میں موجود ہیں یہ بات میں جو عرض کرنا ہوں ہر بات کی دلیل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے حضرت ابو بکر جب داخل ہوئے تو اونہ السلام علیکم ایوہن نبی رحمت اللہ اور اس کے بعد پھر انہیں ایک تفصیل سے اور وہ جنازہ کس طریقے سے ادا کرنے کا ادا کرنے کا کہا گیا اور حکم دیا جائے کہیں امام نہیں ہوگا امام انفرادی ہوگی چاہے وہ استماعی شکل میں آئیں ٹولیوں کی شکل میں آئیں ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اس طرح جس طریقے سے ادبوہ کر صدیق رضی اللہ تعالی نے ایک لمبہ ایک خطبہ کہیں یا ایک کلام بیش کیا کہ آپ پر سلام ہو اور اس کے بعد پھر آپ نے رسالت کا حق ادا کیا اور اس طریقے سے یہ ساری تفصیل اس کے حدیث کے اندر موجود اور پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ ایک عام انسان عام انسان ایک عام انسان ایک عام بشر دوسرے عام دوسرے بشر کی تازیت کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں دوسرے کی ہمیں دوسرے کی تازیت کرتے ہیں جاتے ہیں کرنا چاہیے سنت ہے اگر کسی کے دھر میں کوئی فوتی ہو جائے تو تازیت کرنی یہ سنت ہے لوگ نہیں کرتے اس پر تفسیق میں نہیں جاتا پھر کبھی عام عام کی عام انسان کی تازیت عام بشر کی تازیت تو مسئلہ الگ ہے نبی کی تازیت کا مسئلہ لگ نبی کی تازیت کیلئے سب سے پہلے فرشتے اترتے آزمان سے اور یہ کہتے ہیں السلام اور وہ تازیت بھی کن سے کرتے ہیں چونکہ تازیت بھی کن سے کرتے ہیں اہل بہت سے کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ عام انسانوں کی تازیت کا معاملہ الگ ہے اور نبی کے گھر کا مسئلہ الگ ہے چونکہ فرشتوں کی آمد رخ رہتی ہے فرشتوں تو آتے جاتے رہتے تھے وہی کا سلسلہ تھا آ رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں اور اہل بیعت کا گھر ہے نبی کی بیٹیوں کا گھر ہے بیویوں کا گھر ہے اور یہ یہ سمجھے کہ بہت بڑا سانیہ دنیا کا سب سے بڑا سانیہ تھا اور اہل بیعت کیلئے تو بہت بڑے صدمے کی بات کی تو ان کی تسلی کیلئے اللہ رب رضی 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 کو بیجا فرشتوں کو بیجا فرشتے آئے اور یہ کہا السلام علیکم رضی